محمد شاہد خان محمد شاہد خانے والے ہیں وہ ہمارا sql 3 کے اوپر sql 3 کے اوپر insert operation اور select operation کو ہم دیکھیں گے کہ وہ ہم sql library میں کیسے ہم اس کو implement کرتے ہیں کیسے data put کرتے ہیں کیسے data کو visualize کرتے ہیں اور یہ ساری information ہم اس ویڈیو میں حاصل کریں گے تو اس ویڈیو کو end تک دیکھے گا تاکہ آپ لوگ سیکھ پائیں اور اس کے پہلے ہماری آپ لوگوں سے request ہے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو subscribe لازمی کیجئے گا bell icon کو press کریں گے تو جو ہماری latest ویڈیو آئیں گی وہ آپ تک فوراں پہنچ پائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے as usual آپ نے start لینا ہے anaconda اور اس کے بعد jupiter notebook اور اس کے بعد new option کر لیں یا پھر as usual جو آپ کی previous file تھی یہ دیکھیں external module and SQL library یہ ہماری running ہے اس کو ہم open کر لیتے ہیں اور یہ سارے کے سارے ایک ہی file کے اندر ہماری چیزیں موجود ہیں اور یہ previous ویڈیو میں ہم نے یہ سارے چیزیں بنائی تھی ہیں اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو میں ذرا مزید وہ کر رہتا ہوں تاکہ آپ کو picture clear ہوں ٹھیک ہے یہ ایک plan ہم نے یعنی کہ import کیا ہے SQLite 3 کو اور اس کے ساتھ connection کیا ہے test db کے نام سے ہم already بنا چکے ہیں ٹھیک ہے previous ویڈیو میں ہم نے ایک اور بنائی سی SQLite python.db کے نام سے اب اس میں ہم ایک اور فرضی directory ہم نے already بنائی ہے اس میں ہم نے data put کرنا ہے ٹھیک ہے آج ہم نے جو insert operation ہے اس کو دیکھنا ہے test db کے اندر جو already ہم نے اس کی ڈی بی بنا لی ہے database اس میں ہم یعنی کہ data put کریں گے اور یہ ساری چیزیں name, age, address, salary یہ ہم یہاں پہ اٹھ کر کے دکھائیں گے ٹھیک ہے تو let's move سب سے پہلے آپ نے import اور اس کے بعد SQLite 3 as usual اس کے بعد connection کو establish کرنا ہے SQLite 3.connect and db کا نام دیں گے test.db ٹھیک ہے یہ ہماری جو ہم نے ابھی create کی اور اس کے بعد ہم نے print command یہاں پہ لے لیں گے اور اس میں ہم لکھیں گے open database successfully ٹھیک ہے یہ جب ہماری connect ہو گئی تو اس کے بعد یہ command ہماری چلے گی کہ ہمارے جو database ہے وہ open ہو گئی ہے اس کے بعد ہم connection کو execute کر لیں گے dot execute اور یہاں پہ اہم چیز جو ہے وہ ہم دیں گے وہ ہوگا اب insert into company ٹھیک ہے insert into company یہاں پہ ہم نے یعنی کی چیزیں ایڈ کرنی ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد ہم ایک اور اس میں ایڈ کر لیتے ہیں ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اس طریقے سے یہ ساری ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں یہ ہمارا ایک سیکشن کمپلیٹ ہوا ایک رو تو اس کے بعد دھیان سے دیکھے گا کہ یہ ہم نے اور اس میں ایڈ کرنی ہے تو اس کے لیے نیکسٹ آپ ایک اپریٹر دیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے یہ فنکشن ٹھیک ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ویلیو اور اس کے بعد ڈیٹا ہمارا جو ہوگا آئیڈ ہو جائے گا اس کے بعد اس کا نیم ہم دیں گے یہاں پر سٹرنگ آپشن میں دے دیں پاول اور اس کے بعد اس کی ایڈ ہم ڈیفائن کر لیں گے یہاں پر تھرٹی ٹو کوما اور اس کے بعد اس کا ایڈریس وہ لکھنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر کیلیفورنیا فرضی ایڈریس ہم یہاں پر اس کو دے سکتے ہیں اور اس کو بھی سٹرنگ کی کیٹگری میں ہی یہاں پر منشن کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سیلری اس کی کوما کے بعد ہم سیلری منشن کریں گے کتنی ہوگی وہ یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں کہ فرض کریں ٹوانٹی فائیو تھاؤزنڈ اور اس کے بعد سیم اور ہم نے اس میں ڈیٹا مزید پٹ کرنا ہوگا ہمیں اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارا میڈ کریں گے execute and insert command insert insert into company as serial and then we put here we put we here we can here and here here and here we copy and here here mention here we put down and and here and we put down and values and values we same we give id number one and name 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 we do and also and 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 we define and we and we and we have 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 15,000 so this is our line we complete and we have and line print and and connection dot exit sorry connect dot execute and 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 then we repeat this line we have copy here insert into company id as you will and next data put values into company values number 3 id number and and data here we have name decide that we will take this name and age we decide we will address decide we will also this and its salary decide we 20,000 cut this data is the is the number 4 we add and if we want to copy to copy to copy same line we copy and then values enter and values and values number 4 id and and then name we first marcus and quama age 25 and address is rich amount stink and and then we decide 65,000 and we this complete section and mention and here and we here we enter and enter and this established and connect dot commit execution and and record created successfully and then do connection close and connection dot . . . closed . , insert option , 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 وہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے سارے کے سارا جو ڈیٹا ہے وہ اس ٹیبل کے اندر پوٹ کرنا ہے تو اس کی ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا دیتا ہے ہمیں تو جیسے ہی ہم اس کو ایکزیکیوٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری اوپشن سامنے ہم اوپن ڈیٹا بیس سکسسفولی یہ والی کمان اس نے پرنٹ کی اوپن ڈیٹا بیس سکسسفولی فسٹ اور سیکنڈ اس نے یہ ریکارڈ کرییٹر سکسسفولی یہ ہمارا جو ریکارڈ ہم نے یہاں پہ انٹر کیا ہے وہ سکسسفولی کرییٹ ہو چکا ہے اس کے اندر اس طریقے سے ہم اس کو یعنی کہ سٹارٹ کر لیں نیکسٹ جو اس کا ہے یعنی کہ ایک اوپشن ہے سلیکٹ اس کے ذریعے ہم اس کو ڈیٹا کو ظاہر کریں گے کہ وہ اس کو ڈیٹا کے یعنی شو آف کرے ہمیں پرنٹ بھی کر دے کہ ڈیٹا اس کی کیا سٹریم ہوگی تو اس کے لئے ہم ایک پورا چھوٹا سا پورٹ اور رکھتے ہیں ہم نے ایمپورٹ اس کیو لائٹ 3 اور اس کے بعد کونیکشن وریابل میں سیو کرتے ہیں اس کیو لائٹ ڈوٹ کونیکٹ ڈوٹ ڈوٹ ڈی بی ٹھیک ہے گیٹا بیس کو ہم نے کال کیا اور پرنٹ یہاں پہ ہم کر لیں گے اوپن ڈیٹا بیس سکسیس فولی فرکٹ پرنٹ ٹو ہو جائے گا اس کے بعد کرسر کو ہم ایکزیکیوٹ کر لیں گے کرسر کونیکٹ ڈوٹ ایکزیکیوٹ اور یہاں پہ اہم چیز جو آپ لکھیں گے سیلیکٹ سیلیکٹ کے اوپشن کے ساتھ ہم اس میں چیزیں شو کریں گے نیم ایڈریس اور اس کے بعد سیلری اور اس کے بعد فارم کمپنی ٹھیک ہے یہ سیلیکٹ کے اوپشن تھا جس میں ہم آئی ٹی نیم ایڈریس سیلری کمپنی جیٹا بیس میں سے اس کو پول آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد فار رو ان کرسر پرنٹ کروائیں گے اب یہاں پہ ہم مختلف چیزیں سب سے پہلے آئی ڈی is equal to یہاں پہ ہم انٹر کر لیں گے کوما رو اور اس کے بعد اس کی جو یعنی کی سٹیٹس ہے وہ ہمارا زیرو ٹھیک ہے زیرو رو سے سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد دوسری پرنٹ اور یہاں پہ ہم سیم نیم اینٹ رو اور یہاں پہ ہم ون شو کریں گے پرنٹ اور یہاں پہ ہم شو کریں گے اس کا ایڈریس 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 is equal to اور اس کے بعد کوما اور رو اور اس کی لوکیشن یعنی کی ٹو ٹھیک ہے and next جو ہم شو کریں گے اس کی سیلری سیلری کومہ رو اور جو یہاں پہ اس کی 3 دیسٹینیشن 3 اور اس کے بعد اسی کے اندر ہم کومہ لگا کے اور اس کو نیکسٹ بھی انٹر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں پرنٹ مزید کرتے ہیں پرنٹ آپ پریشن ڈن سکسس فولی کنیکشن کلوز کر دیں گے اس کے بعد ڈاٹ کلوز ٹھیک ہے اب ہم اس کے جو یعنی core کے ذریعے ہم اس کے ڈیٹا کو ویجیولاز بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم نے select کا option use کیا اور اس ڈیٹا کو سارے کو ہم اس طریقے سے ویجیولاز کر سکیں گے تو دیکھتی ہیں اس کے کیا ریزلٹہ پہ جی تو اس کی جیسی ہم اس کو operational کریں گے اس کوڈ کو یہ دیکھیں سارا اس نے ہمیں پرنٹ کر دیا open database successfully id number one name paul address california salary number two pay allen اس کے بعد ٹیکسس اس کے بعد norway rickmond یہ سارا operation done successfully اس طریقے سے یہ ساری کی ساری information اس نے پرنٹ کر دی اس چھوٹے سی کوڈ کے ساتھ اور اس کوڈ کے ساتھ اس نے ڈیٹا کو input کیا تھا insert کیا تھا اس کے ساتھ اس نے select کیا اور visualize بھی کر دیا اس طریقے سے ہم اس ڈیٹا کو database کے اندر یعنی insert بھی کر سکتے ہیں اور اپنے اس میں table میں اور اس کے بعد اس کو visualize بھی کر سکتے ہیں یہ ساری کی ساری information ہم نے اس SQLite module میں دیکھ لی ہیں امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ بھی آ چکا ہوگا آپ نے اس کی practice بھی کرنی ہے اور کوئی error وغیرہ ہو کوئی problem آئے تو آپ نے commit میں جا کے مجھ سے share کرنا ہے تو میں انشاءاللہ میں آپ کی help کروں گا اور ملتے ہیں ان کے لئے ویڈیو میں بہت جلد تو اپنا بہت سا خیار رکھئے گا ہمارے اس چینل کو like کرتی رہجئے گا comments کرتی رہجئے گا اور share کرتی رہجئے گا تاکہ ہم یہ آپ لوگوں کی بھرپور سپورٹ حاصل ہو thank you السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھرپور سپورٹ